ہم ابھی اس وقت ہیں جناب ہم باری چکوال بلکسر اور زیتون کا قومی دن منایا جا رہا ہے اور یہ جو تارک بھائی کا جو پودا لگایا ہوئا ہے اب یہ اپنے پورے پھل پہ اور پورے جوبن پہ ہے تارک بھائی آپ ذرا آج کے دن کو ایکسپلین کریں کیا ہے یہ قومی دن جاری بعد ایک دن ہم سیلیویڈ کرتے ہیں تو لاس سن ڈیو سپٹمبر ایوری یر جو ہے یہ پاکستان نے زیتون کا قومی دن ڈکلیر ہے تو آج قومی دن منایا جا رہا ہے زیتون کا آپ دیکھیں یہاں پہ ایک تقریب مناکد ہو رہی ہے برانیگری کلچر میں اور جن لوگوں نے اس پہ اوپر بڑا اچھا کام کیا اولو میں اس کو شیلڈیں دی جائیں گی اس پہ جو اوارڈز ہے وہ دیا جائے گا باہر کچھ دوستوں نے بی ٹو بی سٹالز لگائے ہوئ مارے ساتھ جڑے ہوئے تو یہ دن منا نے کا کیا مقصد ہے اس کو دن کیوں مناتے ہیں ایسی ہوتا ہے جیسے آپ کسی چیز کو فیمس کرنا چاہتے ہیں کسی چیز کی اپورٹس کو کسی جیسے ماں کا دن منا جاتا تو بیسکلی ماں کی محبت کو جب ممتہ کو ہم نے پرموڈ کرنا ہوتا ہے اسی طرح باپ کا دن منا جاتا ہے تو جب یہ ساری چیزیں اب دیکھیں ڈاکٹر جو دل کا دن مناتے ہیں جگر کا دن مناتے ہیں شگر کا دن مناتے ہیں اس کا مقصد جات ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے جہاں آلیو کا مینگو کا ایون جو ہم ہنڈرڈ ایونٹس ہم کرتے ہیں اس کا مقصد وہ دیز منانا سیلویٹ کرنا تو ابھی جیسے ہم نے چیری کا قومی دن منایا ہے ہم نے اپل کا قومی دن منایا ہے ابھی ہم ریڈ رائز کا دن منا رہے ہیں تو آج ہم زتون کا دن منایا جا رہا ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ پرٹیکلوری اس دھرتی کو جو چکوال جو وادیہ زتون کے نام سے پورے پاکسن میں جانے جاتی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس چکوال کو پورے پاکسن میں زتون کی پروڈیکشن کے حوالے سے فیمس کریں اور جو فارمرز ہیں ان کو پتائیں کہ اس میں کتنا پوٹینچل ہے پھر کنزیومرز کو پتائیں کہ آلیو آئل کھانے کے کیا فائدے ہیں پھر یہاں پہ سٹوز لگیں گے جہاں پہ فوڈ سٹریٹ ہوگی جہاں پہ لوکل کلچر پرموڈ ہوگا جہاں کی لوکل گیمز پرموڈ ہوگی لوکل فوڈ پرموڈ ہوگا تو یہ بسکلی فیسٹیوٹی کا محول ج ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ٹورسٹ کو لانا ہے کنزیومر کو اور لانا کے ان کے ساتھ ملانا ہے فارمرز کے ساتھ جو ہمارے پروڈوڈ کر رہے ہیں تو آج یہاں پہ ماشاءاللہ یہ جو ایکٹیوٹی ہوتی ہے ہر سال اور جس کو لاسٹ یر آپ نے جو یہاں پہ کلوکہار میں جو زیتون کا میلہ کیا اس میں ماشاءاللہ ہر سال یہ اس کو گروہ کر رہا ہے آج یہ اس کے نربارانی اس کے بارے میں ذرا بتائیں یہ بارانی کیا ہے اور یہ کہاں پہ کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ برانی اگری کلچ اور سچی سٹیوٹ جو ہے یہ دیسے گلی سمجھ لیں کہ جتنی بھی ہماری برانی کی پروڈکشن ہے فروٹ جو فصلے ہیں ان کے اوپر سچ کا دارہ ہے تو ہمارے بڑے سوڈک صاحب سامنے کے نام داتا ہے سلامنے کے نام داتا ہے دو ویڈیو جو تھی کروڑوں عربوں جگہوں پہ گئی ہے اور آج ماشاءاللہ ان کا آنا آلیو کے لیے سار سلوٹے سار آپ کے ساتھ سنگی جو آپ کے سندھ میں سار آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی جو دعا فانڈیشن کام کر رہی ہے تو اللہ تعالی آپ کو جزا دے گا سار آپ فارمر کے لیے سار کام کر رہے ہیں ہر وہ بندہ سار جو فارمر کو بچانے کے لیے لگا ہوا ہے نا یہ سمنے بہت بڑی نقی ہے ڈاکسا اب کوئی آپ بھی آج کے دن کے حوالے سے جو قومی دن میں آیا جا رہا ہے ڈاکسا اب سائے میں آجا ہے جی ماشاءاللہ ہمارے جو تاریخ بھائی ہیں انہوں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے نا آلیف نہ صرف آلیف کے حوالے سے بلکہ آگریکلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ بڑا زبڑس ہے اور نوجوانوں میں بڑا شوق پیدا ہو رہا ہے ہم سب لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ آلیف کی کلٹیویشن اب بڑے پر مانے پر ہو رہی ہے انشاءاللہ مستقبل میں چند سالوں کے بعد پاکستان نہ صرف آلیف کی کلٹیویشن میں خودتفیل ہو جائے گا بلکہ ایکسپورٹ بھی ہوگی اور صدر مہادلہ حاصل ہوگا تو ہم تو ان تمام لوگوں کو ظاہر خراجی عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے برسہ برس لگا کر جو ماہرین ہیں جو اس کے اصل ہیرو ہیں جنہوں نے کہ آلیف کو پاکستان میں کلٹیویٹ کرنا شروع کیا اس کو پروموٹ کیا اور آج بھی جو اس پر کام کر رہی ہے ادارہ جہاں بڑے ہوئے ہیں اس کی بڑی خبر خدمات ہیں آلیف کے حوالے سے اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ پاکستان کی رہے ہیں اگری کلچر کنٹری ہے تو یہ صحیح معنوں میں اگری کلچر کنٹری پرنا چاہیے اس میں انویسمنٹ ہونی چاہیے اور مانڈرانیزیشن ہونی چاہیے اس میں آگے ریسرچ ہونی چاہیے جو ہو بھی رہی ہے اور اس پر مزید ضرورت ہے کہ حکومتیں جو ہیں اس پر فنڈز دیں اور اس کو پروموٹ کریں سچا کی سمجھ آپ آ چلتے ہیں اندر اور اندر فارمرز سے بھی اور جو لوگ ایسے ہیں جو کہ انویلی ایڈیشن کر رہے ہیں ان سے تعرف کرواتے ہیں ماشاء اللہ آپ بھی آگے اور جو سواب آرے کراچی سے آج ہے نا ہمین اکھانی صاحبی آرہے ہیں اچھا اچھا آپ کے فارم ان سے فارم پہ